سوشل جی موڈن ہسٹری کی بات کرے اگر اپنے سٹیٹ کی کشمیر کی موڈن ہسٹری کی بات کرے اس میں ایک سال ہے ایک ڈیٹ ہے انیس سو اکتیس کی جو ایک میسکر جس کو کشمیر میں میسکر اور مانٹیرز ڈم ڈے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ بتا سکیں آپ نے اس کے بارے میں ایک آف دا کیمرا ہم نے کچھ ڈسکس بھی کیا تھا اگر وہ ڈیٹیل میں تھوڑا بتا سکیں یہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کی گھٹنا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو کشمیر کی ایک جگہ ہے کھانکا ہے مولا جہاں میرا ننیحال ہے وہاں سے وہ دکھتی ہے وہ کھانکا اور اس کے بارے میں اس کے سندرب کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری دوں کہ انیس سو تیس میں لندن میں انگریزوں نے ایک گول میں سمیلن بلایا کانفرنس آف پرنسز یہ جو ہمارے یہاں رجوارے تھے ان میں سے چودہ پرمک رجوارے جن میں کشمیر کا راجہ نظام حیدر آباد نواب بھوپال تو اس طرح قریب چودہ بڑے راجے مہاراجہوں کو بلایا گیا لندن میں اس لیے کیونکہ کانگریس نے ایک ستیاغرہ شروع کر دیا تھا کہ انگریزوں ہمیں ہماری آزادی چاہیے تو انگریزوں نے کہا یہ کانگریس کون ہوتی ہے ایک برٹش انڈیا ہے جس میں ہمارا سیدھا شاسن ہے اور کوئی ساڑھے پانچ سو رجوارے ہیں جس کے پرمک شاسک یہ ہے اپنے اپنی جگہ یہ پربتہ سمپن لوگ ہیں ان کے پاس شاسن کی باغ دور ہے یہ آپس میں تیہ کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ کانگریس کون ہوتی ہے کہنے والی انگریزوں کو کہ چلو ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اس ادیش کے لیے یہ گول میں اس کانفرنس بلائی گئی تھی اور تب تیس ورشیہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کے انگریزوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ بہار سے آئے ہیں آپ نے دیش کو داس بنا رکھا ہے آپ کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے بھارت سوطنطہ کا ادھیکاری ہے اور یہ بھید مت کیجئے کہ یہ بریٹش انڈیا ہے اور یہ رجواروں کا انڈیا ہے کشمیر بھارت کا حصہ رہا ہے اور رہے گا اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں راجہ ہری سنگھ نے کہا اس لیے نہیں کہ میرے پوروجو نے یہاں شاہ سن کیا اس لیے کیونکہ یہ ہزاروں ورشوں سے سیکڑوں ورشوں سے بھارت کا ہی انگ رہا ہے یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے نے اعلان کیا 1930 کی اس گول میں اس کانفرنس ہے جس کی وجہ سے سارا کارن اس کانفرنس کو بلانے کا چوپٹ ہو گیا تو انگریز بہت ناراض ہوئے مہاراجہ ہری سنگھ سے انگریز ان سے ایک چیز اور بھی چاہتے تھے انہوں نے جب اس کانفرنس میں مہاراجہ ہری سنگھ سے کہا کہ دیکھئے روس میں کرانتی ہوئی ہے 1917 کی اور روس کی سیما کشمیر کی سیما سے ہا کر کے لگنے لگی ہے اور یہ جو روسی کرانتی ہے اس نے زار اور پورے کے پورے پریوار کی گردنیں اڑا دی تھی جبکہ انگریزی حکومت تو ایک راجشاہی پر چلتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرانتی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور ہم گلگٹ بالٹستان کو آپ سے 99 ورش کی لیز کے لیے لینا چاہتے ہیں تو راجہ نے کہا ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے دن لد گئے ہیں آپ کو اپنا بوریا وستر سمیٹ کر واپس جانا ہے آپ کے پاس کچھ مہینوں سال دو سال کی محلت ہے آپ 99 سال کی لیز لے کے کیا کریں گے مجھ سے تو کہہ کے ان کو منع کر دیا انگریز اس سے بھی چڑھ گئے تو انہوں نے پایا کہ مہاراجہ کی سب سے کمزور جو ان کے وشہ میں تت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلم بہل راج کے ہندو راجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پراجہ کو بھڑکایا جائے اب مہاراجہ کے ساتھ ٹریٹی ہوئی تھی اسٹ انڈیا کمپنی کی جس کو ٹریٹی آف امریت سر کہتے ہیں 1946 میں تب انگریزوں کا بھارت پر سیدھا شاسن نہیں تھا جب سیدھا شاسن آیا تو جو ٹریٹی اسٹ انڈیا کمپنی نے کی تھی اس کے اترادکاری انگریزی شاسک ہو گئے انگریز راجتنطر ہو گیا اب اس ٹریٹی کے حساب سے انگریزوں کی کچھ سیمائیں تھیں مہاراجہ کے کشمیر میں اس لیے وہ وہاں وہ سب نہیں کر سکتے تھے جو اپنے سیدھے شاسد پردیشوں میں کر سکتے تھے لیکن پھر بھی مہاراجہ ان کے دباؤ میں تھا اور ٹریٹی کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان کے ایجنٹ پولٹیکل ایجنٹ کشمیر میں تینات رہیں گے تاکہ وہ وہاں کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھ سکیں ایسا ایک ایجنٹ اپنے رسوئیے کے روپ میں عبدالقادر ایک پتھان کو پیشاور سے جو کادیانی تھا جسے آپ احمدی کہتے ہیں اس کو کشمیر لے آئے وہ تقریر کرتا تھا ساب بہت گزب کی بہت بھڑکیلے بھاشن دیتا تھا اور بات بات میں قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا تھا تو لوگ اس سے بہت پر بھاوت ہوتے تھے اب شیخ عبداللہ کو انگریزوں نے پٹانا شروع کیا مہاراجہ کے خلاف اور ایک موقع پر اید کے موقع پر خان کا اے مولا کے پاس ایک بڑی جن سبح آئیو جت کی گئی جس میں شیخ اور ان کے ساتھیوں نے بھاشن لیے 1931 کے دوران بھی شیخ یدیپی مہاراجہ نے ان کو چھاتر وطی دے کے علیگر مسلم انورسٹی بھیجا تھا ایم ایسی کرنے ماسٹرز کرنے مہاراجہ نے کالیجز کی ویوستہ کر رکھی تھی شیخ عبداللہ کے لیے دیکھئے کشمیر میں ابھی امرسنگ کالیج جو چلتا ہے اس نے 2008 میں اپنی سوویں ورشگانٹ منائی ہے تو آپ سوچئے 1908 میں ایک ڈگری کالیج تھا جہاں سے آپ گراجویشن کر سکتے تھے مہاراجہ بہت پروگریسیو تھے پڑھائی لکھائی میں بہت بل لیتے تھے جو لوگ سکول نہیں جاتے تھے ان کے لئے جبری سکول کی ویوستہ تھی پکڑ پکڑ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اتنے فورڈ لکنگ تھے اتنے سیکیولر تھے اور ہر وہ ویکتی جو پڑھنا چاہتا تھا اس کو راجے کی طرف سے خرچہ دے کر پڑھائی کی جاتی تو شیخ عبداللہ کو علیگر مسلم یونیورسٹی بھیجا راجے کی چھاتر رتی پر پڑھنے امیسی دو سال میں ہوتی ہے انہوں نے پانچ سال لگائے اور کسی طرح جیسی تیسے ختم کر کے جب لوٹے کیونکہ علیگر میں وہ راجنیتی میں زیادہ روچی لینے لگے تھے لوٹے تو ان کو لگا کے وہ امیسی کر کے آیا ہے ان کو کالیج میں پروفیسری ملے گی کیونکہ جو جو امیسی پڑھ کے آتا تھا اس کو پروفیسری ملتی تھی لیکن ایک انہوں نے جیسے تیسے ختم کی تھی اور پانچ سال لگائے تھے تو راجہ نے کہا کہ آپ سکول میں نوکری کیجئے تو یہ ان کو بات تھوڑی چھو گئی دوسرا جب وہ انگریزوں کے کہنے پر راجہ کے خلاف کام کرنے لگے تو ان پر کچھ پابندیاں کسی گئیں جس سے وہ اور ناراض ہوئے تو یہاں سے سلسلہ ان کی راجہ کی مخالفت کا شروع ہوتا ہے تو ایک سبح بلائی انہوں نے جس کا میں ذکر کر رہا تھا عید کے موقع پر اس سبح کے انت میں یہ عبدالقادر جو رسوئیہ تھا بریٹش ایجنٹ کا پولٹیکل ایجنٹ کا وہ ایک آئیک منچ پر چڑ گیا اور اس نے بھاشن دینا شروع کیا اس کا تیہ نہیں تھا بھاشن دینا اور اس نے وہاں ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب مسلمان ہیں اور قرآن میں مسلمانوں کو ہندو گیر مسلم کافر شاسک کے اندر پرجا کی طرح رہنا حرام ہے خاص کر جواب اکثریت میں ہوں یہ اس سبح کے دوران جو ہے انہوں نے بلکل یعنی اس نے لوگوں کو راج دروہ کے لیے بھڑکایا اس لیے اس پر اس کو گرفتار کیا گیا اس پر مقدمہ چلا لیکن لوگ بھڑک گئے تھے جب جب مقدمہ کی تاریخ آتی تھی تو عدالت کے باہر بڑے پردرشن ہوتے تھے مقدمہ نہیں چل پاتا تھا اس لیے یہ تیہ کیا گیا کہ عبدالقادر پر مقدمہ جیل میں چلے گا تو تیرہ جولائی کا وہ دن ہے جب ان پر جیل میں مقدمہ چلنا تھا اور جیل کی بہت اچھی سرکشہ کی احسطہ کر دی گئی تھی پھر بھی جیل کے باہر بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی وہ دروازے پیٹنے لگے انہیں آنے نہیں دیا گیا اور اندر مقدمے کی تیاری شروع ہوئی اس بیچ دربھاگے سے باقی قیدیوں پر جن پر مقدمہ چلتا ہے عدالت میں ان کو ایک گاڑی لے کر کے جیل واپس آئی اس میں کچھ پولیس والے تھے یہ جو لوگ گسے میں تھے باہر جیل کے ایک اٹھا ہوئے تھے انہوں نے اس گاڑی پر اٹیک کیا پولیس والے بہت کم تھے اپرادھیوں کو چھڑا کر رہا کر دیا اب اندر سے جب پولیس والوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں پر کم سنکھیا کے ساتھیوں پر اٹیک ہوا ہے حملہ ہوا ہے تو انہوں نے دروازہ کھول کر ان کے لئے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو یہ سب اندر آ گئے اندر آ کر کے انہوں نے ہنسا کی تو وہاں پر جو مجسٹریٹ تھا جو عدالت چلا رہا تھا اس نے آدیش دیا کہ گولی چلائی جائے تطر بطر کرنے کے لئے اتنا بہنکر اس ٹائم جو ہے سیچوشن بن گئی ہو بن گئی تھی ایسی ہنسا ہو رہی تھی تو پھر جب گولی چلی تو اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے کچھ لوگ مارے گئے اور باقی بھیڑ تطر بطر ہوئی لیکن یہ بھیڑ تطر بطر ہو کر کچھ دور جا کر جمع ہو گئی اور جمع ہو کر انہوں نے دنگے شروع کر دیئے اور یہ چن چن کر گئر مسلم گھروں اور گئر مسلم دکانوں کی لوٹ سے شروع ہوئے اور جو ہاتھ آیا اس کی پٹائی اس کی مار اس کو اٹھا اٹھا کر جھیلم میں پھینکنا یہ سب شروع ہوا بہت سے نہتھے نردوش لوگ مارے گئے سوشیل جی اگر یہ ورجن صحیح ورجن ہے فیکچول ورجن ہے تو کیا ریزن ہے کشمیر میں یہ ورجن کبھی بھی سنایا نہیں جاتا اب اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سامانے بدھی سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اپنا دوش کیوں مانے گا اور ان قیدیوں اور اپرادیوں دنگائیوں کو جب سزا ملتی ہے یا تتر بتر کرنے کے لیے چوٹ پہنچتی ہے یا جان جاتی ہے تو ان کو اپنے دوش کا اپنے قرطے کا پھل ملا ایسا کہنے والے لوگ کیوں ہوں گے وہ انہیں اپنا مانتے تھے اور انہیں انہوں نے شہید گوشت کر دیا اور اس کے بعد سری مارٹیڈیم دے منایا جانے لگا لیکن کوئی یہ نہیں یاد رکھتا یا ایک دوسرے کو یاد دلاتا کہ چلیے آپ نے ہنسا کی اور اس کی پرتے ہنسا میں پولس نے کاروائی کی لیکن ان نردوشوں کا کیا دوش تھا جن کی دکانیں آپ نے جلا دی جن کے مکان آپ نے لوٹ لیے جن کو آپ نے اپنی گصہ نکالنے کے لیے مارا پیٹا قتل کیا ان کا کیا قصور تھا ان کا ہم نے مت لیجیے اس سمیں جو انگریز بیوروکرات تھے مہاراجہ کی سیوہ میں تھے اور انگریز حکومت کی سیوہ میں تھے ان سے جب ریپورٹ مانگی گئی یہ ان کی ریپورٹ کہتی ہیں یہ تیرہ جولائی انہیں سو اکتر سے شروع ہوئے دنگے پھر پوری ریاست میں پھیلے یہ میرپور میں ہوئے یہ مزفراباد میں ہوئے یہ کوٹڑی میں ہوئے یہ جمہو میں رام بن میں پوری گھاٹی میں ہوئے اور یہ سات آٹھ مہینے تک چلتے رہے اور اس میں لوگوں کو زندہ جلایا گیا گھروں میں بند کر کے جلایا گیا مندروں کو توڑا گیا بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی اور اس کے پورے دستا ویز اس کا پورا بیورا ابھی لے خا گاروں میں ہے آرکائز میں ہے ریپورٹ میں ہے تو اس کو جھٹلانے کا کوئی اوچتے نہیں ہے کوئی پرمان نہیں ہے اور میں نے اس پر ایک پورا ڈیٹیل آرٹیکل لکھا ہے the truth of 13th جولائے 1931 ڈیلی او ایک ویب نیوز پیپر اس میں چھپا ہے 2015 میں مجھے لگا کہ اس بھرانتی کو چنوٹی دینے والے کچھ تتھے رکھے جانے چاہیئے تو میں نے ان ابھی لے خا گاروں کے دستا ویز کو کون لوگ مارے گئے کس نے کہا پر تفتیش کی جانچ میں کیا پایا گیا کس نے کس کو کیا ریپورٹ بھیجی ٹیلی گرامز بھیجے گئے ان سب کا ذکر ہے بلکل جہاں پہ فارڈنر انویسٹی انویسٹیگیٹرز ہوں گے وہاں پہ ایک شک کرنا بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی شک آشنکہ بھی ختم ہو جاتی ایک دم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تازہ خبروں کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا